اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم و عباد رکھے آج ایک چھوٹی سی بات کہوں گی آپ کو ہم ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جو ہم کھانا بناتے ہیں اس کے اندر لذت بہت ضروری ہے اور یہ لذت کیسے آتی ہے شوک و سلوک سے تو اس لئے جب بھی کھانا بنائیں بڑی خوشی سے بنایا کریں بڑی شوک سے بنائیں اور پھر دیکھیں گا احسن سب کہیں گے تو پھر آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے جاری ہوں ایک بہت مزیدار ریسیپی اور یہ ہے جناب بینگن آلو کا بھرتا آپ لوگوں نے بینگن کے بھرتا سنا ہوگا تو گیٹ سٹ ریڈی ہو جائیں جس کے لئے آپ کو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو دوبانا ہے تاکہ آپ کو میری ساری نئی آنے والی ریسیپیز مل سکیں اور لائک سبسکرائب اپن کمنٹ بھی کریں میں نے ایک بینگن لے لیا اور اس بینگن کو میں نے اس طرح چولے کے اوپر سیکھنا ہے اور میں نے اس کو چاروں سائڈوں سے اس کو سیکھنا ہے اچھے سے اس کو تقریباً چار سے پانچ مرد لگیں گے اور اس میں ہمارا جو بینگن ہے وہ کوک ہو جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے رکھنا ہے پہلے ایک منٹ رکھ لیں اور اس کو چاروں سائڈوں سے کوک کر لینا ہے آپ نے اسی طرح دریکٹ چولے پہ رکھیں گے اور اس کی سکن جو ہے وہ جب بلکل ڈاک ہو جائے گی تو آپ کو پدہ چل جائے گا ویسے تو بینگن بائش ڈاک ہی ہوتے ہیں تو اگر آپ کو میں بھی بتاتی ہوں کہ آپ کو کیسے پدہ چل جائے گا یہ پک گیا ہے تو ہم نے اس کو چاروں سائڈوں سے پکانا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیا آپ فوک کی مدد سے اب اگر آپ فوک ڈالیں گے تو بلکل اندر چلا گیا ہے تو یہ اندر سے چلا جاتا ہے تو یہ پک گیا ہے تو ہم نے اس طرح بینگن کو چاروں سائڈوں سے پکا لیا اور اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو جب یہ پک جاتا ہے اس طرح آپ دیکھ لیں اب ہم اس کو چولہ بند کیا اب ہم نے اس کے پیل کو ریموو کرنا ہے تو یہ گرم گرم ریموو نہیں کیا تاکہ جلدی سے ہو جائے دیکھیں کتنے آرام سے ہو رہا ہے تو اگر آپ کو ہاتھ آپ کے جل جاتے ہیں مجھے تو عادت ہے میں تو بڑے آرام سے کر دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہو تو آپ نائف سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے اس کے پیل کو ریموو کر لیں بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے جو پلپ میں ہمیں ملا ہے اس کو اچھے سے ہم نے میش کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو ایسے پلپ کو میش کر لیں اور اس طرح ہمیں یہ دیکھیں اس طرح تیار ہو گیا ہمارا پلپ یہ میں نے آلو لے لی ہے آلو میں نے چاپ کی ہے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا پیاس، ہری مرچے اور ہرادھنیا لے لیا یہ پوزینے کی چٹنی تھوڑی سی میں نے لے لی میں نے تقریباً تین سو گرام دہی لیا اس میں ہم پہلے ڈالیں گے چاڑ مسالہ ایک چمٹ چاڑ مسالہ ڈال لیں اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چاڑ مسالہ کے اندر چاڑ مسالہ کمبو ہوتا ہے بہت ساری مسالوں کا تو اس لئے بس چاڑ مسالہ ایک چمٹ ڈالیں آلو چمچ میں نے اس میں ڈال دی پودینے کی چٹنی پودینہ ہری مرچے گرائن کر کے رکھا ہوتا ہے یہ وہ چٹنی میں نے ڈالی یہ جو بینگن ہم نے میش کر کے رکھے تھے وہ ڈالیں یہ آلو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے چاپ کر کے وہ ڈالیں پیاس ہری مرچ اور دھنیا یہ بھی ڈال دیں تھوڑا سا نمک ڈالا حضو زائقہ اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کریں اور پھر اس کے اوپر آپ اس کو گارنش کرنا چاہیے میں نے چاڑ مسالے سے ہی گارنش کر لیا تھا تو یہ مزیدار بینگن آلو کا بھرتہ تیار ہو گیا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گھر پر آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں آپ رائس لے لیں آپ سمپل رائس یعنی زیرہ رائس کے ساتھ بھی اس کو ٹرائے کریں تو کیا کمال بنتا ہے تو اس کو ضرور کوشش کریں اس کو بنائیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں گا ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ ممی civilization ہیشگو ہیشگو